تو یہ یاد رکھنا کہ کل ہو کر کے تمہاری بہو بیٹیوں کے سر سے آنچا نہ اتر پائے تمہاری بہو بیٹیوں کے اوپر کوئی غلط نظر نہ ڈالے تمہاری بہو بیٹیوں کو کوئی بلیک مل نہ کرے تمہاری بہو بوٹیوں کا ایموشنل غلط طریقے سے بلیک مل نہ کرے اگر ایسا کرو گے تو قسم رب ذل جلال کی میں پوری عظمت و جلال کے ساتھ اللہ کو گواہ بنا کر کے کہنا چاہتا ہوں کہ کسی مائی کے لال کے اندر اتنی طاقت نہیں ہے کہ تمہاری بچیوں کے اوپر غلط نظر ڈال سا لیکن ضرورت ہے کہ آپ ان بچیوں کو سمع لیے ان پروگرام کے مقاصد کو سمجھئے اگر آپ سمجھ لیں گے تو انشاءاللہ العزیز آس تو حال یہ ہے کہ لوگ پوری زندگی انسانی زندگی ایسا لگتا ہے مشینی طور پر کسی شاعر نے کہا کہ گناہوں نے تقدس کو جب آوارہ بنا ڈالا گناہوں نے تقدس کو جب آوارہ بنا ڈالا تو ساری زندگی کے اور رینگتے تو ساری زندگی کو ہم نے کفارہ بنا ڈالا ہماری زندگی تو رینگتے کیڑوں سے بتر ہے مگر اڑنے کی خاطر ہم نے تیارہ بنا ڈالا ہماری زندگی تو رینگتے کیڑوں سے بتر ہے مگر اڑنے کی خاطر ہم نے تیارہ بنا ڈالا گھروں میں لوگ رہتے ہیں اور خواہشیں باہر بھٹکتی ہیں بڑے شہروں نے لوگوں کو تو آوارہ بنا جالا دوستو آج کل سب سے زیادہ ضرورت ہے اپنے بچوں کی اپنے قوم کی حفاظت کرنے کی اللہ تبارک و تعالی آپ کے جذبے کو سلامت رکھے اللہ تبارک و تعالی آپ کے بیٹھنے کو قبول فرمائے اور میں دعا کرتا ہوں کہ بار بار اس طرح کی محفلے کم از کم سال میں ایک مرتبہ تو ضرور ہونی چاہیے تاکہ یہ محسوس ہو تاکہ یہ محسوس ہو کہ آپ زندہ ہیں ان پرگراموں کے اور مقاصد ہو نہ ہو لیکن ایک جمہوری ملک میں اپنی اقتا کا ثبوت دینے کے لیے اپنے اتحاد کا ثبوت دینے کے لیے اپنی محبت کا ثبوت دینے کے لیے اس طرح کا دینی پرگرام کا انقاد کرنا انتہائی ضروری ہے یہ میں پورے ہوش و حواظ کے ساتھ یہ بات کہہ رہا ہوں اور میں یہ بھی دعوت دیتا ہوں کہ صاحب آپ جہاں بھی رہے جو بھی پرگرام کریں کوشش کریں کہ آپ سی محبت کو برقرار رکھیں میل جول کو برقرار رکھیں غیر مسلم بھی بغل میں ہیں بڑے بھی ہیں چھوٹے بھی ہیں کسی شاعر کا وہ چار مصرہ میرے ذہن میں آ رہا ہے اگر میں کہہ دوں تو غلط نہ ہوگا پیغام بھی پہنچ جائے گا کسی نے کہا تھا کہ حویلی جھوپڑی حویلی جھوپڑی سب کا مقدر پھوٹ جائے گا حویلی جھوپڑی سب کا مقدر پھوٹ جائے گا اگر یہ ساتھ ہندو مسلموں کا چھوٹ جائے گا دعا کیجئے کہ ہم میں پیار کے رشتے رہیں قائم یہ رشتے ٹوٹ جائیں گے تو بھارت ٹوٹ جائے گا اس اتحاد اور محبت کو برقرار رکھیں اور اسی طرح سے پرگرام کو کامیاب بنانے کی کوشش کیجئے انشاءاللہ العزیز پوری رات آپ کی خدمت کے لئے حاضر ہوں میں جب دوسری دفعہ پہ آؤں گا تو انشاءاللہ اپنا ایک دوسری دوسری چھوی بلکہ یہ کہیے کہ بہت چیز میں آپ کو سنانے کی کوشش کروں گا میں آپ سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ یوں ہی پیار اور محبت کے ساتھ آپ بنے رہیے اور اس پرگرام کو کامیاب بنانے کی ہر ممکن کوشش کیجئے انشاءاللہ العزیز پھر میں کسی اگلی دفعہ آپ کے بیچ آتا ہوں میں آپ کے بیچ اس علاقے سے تعلق لکھوں ایسے وقت میں جب رات کی تاریخی میں آج کی نئی نسل کو غلط قسم کی ویڈیو دیکھنے کی فرصت نہیں آج کل کے بچوں کو اپنے دامن کو گناہوں سے آلودہ کرنے کی فرصت نہیں آج کل کی نئی نوخیز لڑکیاں اپنی زندگی کو ایسے عذاب میں ڈھکیل نہیں ہیں کہ جو غیر مسلم لوگ ہیں جو تاک جھاک میں لگے رہتے ہیں ہمارے بچوں کے موڈرن مائن کا سوسل ایموشنل بلیک میل کر کے اور ہماری بچوں کو تارگیٹ کر رہی ہیں ایسے وقت میں ہمارے ان نوجوانوں نے عورتوں کے لئے بھی خوبصورت انتظام کیا ہے تو میں اپنی ماں اور بہنوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ آج کے اس پروگرام کے اندر صرف تماشا دیکھ کر کے مجھ جائیے گا آج کے اس پروگرام کے اندر صرف اس لائٹ کو دیکھ کر کے مجھ جائیے گا آج کے اس پروگرام کے اندر صرف جمیل اختل شفیق کی زبان سے نکلے ہوئے آشار پہ آپ کا سیدہ مت پڑھئے گا مجھے شوق بھی نہیں ہے صرف دعاؤں سے نوازیے میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ صرف اس پروگرام کی چمک دمک کو مت دیکھئے گا عبداللہ سالم قمر چتربیدی کی تقریر پر سہر انگیز گفتگو پہ صرف چند لمحوں کے لئے مبتلاہ ہونے کے بعد اپنے دل سے یہ زہر میں بات رکھنا کہ صاحب بڑی اچھی تقریر ہوئی بلکہ اس پروگرام کا مقصد اس وقت کامیاب ہوگا اس پروگرام کا ٹارگیٹ اس وقت کامیاب ہوگا ان بچوں کی پیشانی سے نکلنے والے پسینوں کی صحیح طور پر امانت کے طور پر اور اس کا حق اسی وقت ادا ہوگا جب آپ اس پروگرام سے یہ کہہ کر میری ماں اور بہنیں اور یہاں پر بیٹھے ہوئے ماں اور باپ یہ عد لے کر کے اٹھے کہ اگر پروگرام سن کر کے جا رہا ہوں اسے قریب رہنے والے لوگ جانتے ہیں اس لئے اگر آپ میں کوئی لفظ میری زبان سے نکلے تو آپ اسے صرف اسکرپٹ مس سمجھئے گا یہ ڈائلاؤ ڈیلیوری ماں سمجھئے گا یہ میری سانسوں میں الجھے ہوئے وہ الفاظ ہیں جو کہیں نہ کہیں مجھے بیچائن کرتے ہیں کبھی چہرے پہ تبسم کی لکیریں اُبھرتی ہیں کبھی میں مسکراتا ہوں تو کبھی رات کی تاریخی میں آنکھیں بھی بہانے پہ مجبور ہوتا ہوں بہرحال یہ میرے جذبات اور احساسات ہیں آج کا یہ پروگرام ایک ایسی جگہ پہ رکھا گیا ہے جس سے بہت قریب میری آنکھیں دیکھ رہی ہیں کہ وہاں پہ واجد گلی ہے جن کے نام سے وہ گلی منصوب ہے میری ان کھلی ہوئی آنکھوں نے ان کو دیکھا ہے ان سے مسافے کا شرف حاصل لہا ہے اس علاقے کی ایک نامبر ہستی تھی بڑی خدمات ہیں ان کی مجھے یاد آتا ہے جب میں آ رہا تھا تو عمر قریشی کی روح سے معذرت کے ساتھ چار مصرے میری ذہن کی دہلیز پہ دستک دے رہے تھے میں یہ چاہتا ہوں کہ یہیں سے آپ موٹ بنا لیجئے کہ جمیل اختر شفیق کو اس طریقے سے سنا جائے جس طریقے سے اس چھوٹے سے زلے سے اٹھ کر کے پورے ملک ہندوستان میں الحمدللہ روایتی قسم کے لوگوں کے بیچ نہیں بلکہ پڑھے لکھے پروفیسران دانشوران کے بیچ بھی آپ کے علاقے کا یہ بچہ اپنی اپنی ایک الگ شناک بنا کر کے آتا ہے تو آپ جڑ جائیے تاکہ میں آپ کے سامنے اپنا جگر اپنا دل پھول کر کے رکھوں وہاں پہ جب میں واجد علی واجد چوک کو دیکھ رہا تھا اس گلی کو دیکھ رہا تھا تو عمر قریشی کا چار مصرہ ان کی روح سے معذرت کے ساتھ تھوڑی تحریف کے ساتھ میرے ذہن کی دہلیز پہ دستک دے رہا تھا کہ ستارے توڑ کے گردوں سے لائے جاتے ہیں ستارے توڑ کے گردوں سے لائے جاتے ہیں لہو سے نقش تمنہ بنائے جاتے ہیں یہ بزم شوق ہے واجد گلی کی محفل ہے یہ بزم شوق ہے واجد گلی کی محفل ہے یہاں چراغ نہیں دل جلائے جاتے ہیں دوستو اس پورگرام کا انقاد ایک ایسی تاریخ میں رکھا گیا ہے جب ایک روز پہلے ہم نے اس ملک کے اندر جو آزادی ہمیں حاصل ہوئی اس کی آزادی کا جشن منا کر کہ ہم فارغ ہوئے میں کہنا چاہتا ہوں میں گاؤں اور دیہات کی سرزمین سے تعلق رکھنے والا آدمی ہوں ایک سفید پوش جب کوئی جھنڈا لے کر کے لہراتا ہے اگر کوئی سیاسی رہنوما اپنی زبان پر اگر ملک سے حب الوطنی کے گیت گنگناتا ہے تو مجھ جیسے غریب اور کمزور لڑکے کے چہرے پر تبسم کے آثار نہیں اُبھرتے ہیں جب بلکہ جھنڈا لہرانے سے پہلے جب وہ اپنے گھر سے نکلتے ہیں کوئی ماں میلہ کچیلہ لباس پہن کر اپنے اپنے کسی بٹوے سے چند روپیہ لے کر اپنے کسی معصوم بچے کے ہاتھ میں تھماتی ہے کہ بیٹا جا پورا ملک جشن منا رہا ہے تیری ماں کے پاس اتنے پیسے نہیں ہے کہ تیرے ہاتھ میں تھمائے جائیں لے جا یہ دس روپیہ میرے پاس ہے یہ دس روپیہ کا جھنڈا لے کر تم بھی اس ملک سے آزادی کا نشان اپنے ہاتھ میں تھام لینا گویا ماں بتاتی ہیں کہ میرے بیٹے یہ تو صرف یہاں کے پروجوں نے لڑائیاں لڑی تھی لیکن کل ہو کر کہ اگر تمہیں بھی ضرورت پرے ملک کی سرحدوں پہ جان دینے کے لیے تو میں تمہیں یہ تعلیم دیتی ہوں میں تمہیں شکشہ دیتی ہوں آج ہی سے یہ ٹریننگ دیتی ہوں کہ سر پہ کفن بات کر کے تیار ہو جانا لیکن ملک کی عظمت پہ آج آنے کی کبھی بھی کوشش بھی بت کرنا یہ مائے بتاتی ہیں تم مجھ جیسے لوگوں کے چہروں پر خوشی کے آثار اُبھرتے ہیں میں نے کبھی کہا تھا میں نے کبھی کہا تھا کہ ہم مسلمان ہیں ایمان نہ جانے دیں گے ہم مسلمان ہیں ایمان نہ جانے دیں گے جیسی بھارت کی ہے پہچان نہ جانے دیں گے ہم مسلمان ہیں ایمان نہ جانے دیں گے جیسی بھارت کی ہے پہچان نہ جانے دیں گے اتنی عزت ہے تیرنگے کی ہمارے دل میں سر کٹا دیں گے مگر شان نہ جانے دیں گے دوستو اسی محبت کے ساتھ سنیے ماحول بنائیے علماء کرام کے لیے یہ اس پرگرام کا سب سے سمجدار آدمی ہے اس سے مجھے لگتا ہے دوستی بہت دیر تک نبھانی پڑے گی بہرحال اللہ تبارک و تعالی ان کے جذبے کو سلامت رکھے یعنے جانے کا سلسلہ جاری رکھئے گا تو ہمارے شورہ حضرات کو بھی بہت فائدہ ہوگا یہ الگ بات ہے کہ میں بھی شائری کرتا ہوں لیکن آج کے اس پرگرام کے شیری خانے میں الحمدللہ میرے اتنے اچھے اچھے پیار کرنے والے عزیز گرامی موجود ہیں کہ میں لگتا ہے کہ اگر ایک شیر بھی کسی وقت سناوں تو مجھے لگے گا کہ میں اس کے ساتھ زیادتی کر رہا ہوں لیکن ایسا بھی نہیں ہے کہ میں آپ کو محروم کر کے جاؤں گا میں سنا کے جاؤں گا انشاءاللہ العزیز دوستو تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ الحمدللہ یہ ملک آزاد ہوا آپ نے بھی جشن منایا ایک ایسے موقع پر آپ نے پرگرام کا انتخاب کیا میں مبارک بات دینا چاہتا ہوں عزیز گرامی فرقان کو اور ان کے ساتھ رہنے والے دوستو اور حباب کو